چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا گر گرو کا بھجن کی آنا ست سنگ کی آنا دو گھڑیاں گر گرو کا بھجن کی آنا ست سنگ کی آنا دو گھڑیاں یا مدوت لگا کر تجھ کو لے جائیں گے ہتھ کڑیاں کون چھوڑائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا اس پیٹ بھرن کے خاتر تو پاپ کا ماتانش دن اس پیٹ بھرن کے خاتر تو پاپ کا ماتانش دن شم شان میں لکڑی رکھ کر شم شان میں لکڑی رکھ کر تیری آگ لگے گے ایک دن خاخ ہو جائے گا خاخ ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا یہ ست سنگ کی گنگا ہے تو اس میں لگا لے گوتا یہ ست سنگ کی گنگا ہے تو اس میں لگا لے گوتا ورنہ اس دنیا سے تو جائے گا ایک دن روتا پھر بچتائے گا پھر بچتائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا تو کہتا میرا میرا یہ چڑیا رہن بسے را تو کہتا میرا میرا یہ چڑیا رہن بسے را یہاں کوئی نہ رہنے پاتا ہے چند دنوں کا تیرا ہنس اڈ جائے گا ہنس اڈ جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا سری سانت چرن میں نشدن تو پریت لگالے بندے کٹ جائیں گے سب تیرے کٹ جائیں گے سب تیرے یہ جنم مرن کے پھند پار ہو جائے گا پار ہو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا چھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا بولیے صدرو کبیر صاحب کی جائے سنت سماج کی جائے بھکت سماج کی جائے ستھانی سبھا کے اس کارکرم کے آرم میں آپ سب ابھی بھجن سرمان کیے ہیں کہ جھوڑ کر سنسار جب تو جائے گا کوئی نہ ساتھی تیرا ساتھ نبھائے گا یہ تو پرم ستیا ہے یہ جگت میں جو جنمہ ہے کوئی سنسار سے تو ایک دن جانا ہے یہ تو بات پکی ہے لیکن اکیلے جانا ہے یہ نہیں کہ کوئی جائے گا ساتھ میں پریبار کے لوگ یا ساتھی سکے سممندی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ میں آپ کے چلے جائے گا اس دنیا سے ہم اکیلے آئے ہیں تو اکیلے ہی جانا پڑے گا اس لئے جانے کے پہلے ایسے کچھ کام کر جائیں ایسے کچھ کام کر جائیں جس سے ہمارا نام ہو سن رہے ہیں جس سے ہمیں سندوز ملے ہمارے کرموں سے بستاوہ نام ہو کہ ہم جیون تو جیا لیکن ایسے کرم نہیں کر پائیں ایسے کچھ کام نہیں کر پائیں جس میں ہمارے من میں کوئی گلانی نہ ہستے ہوئے اس دنیا سے بیدہ آئے اسی کرم میں میں بھی ایک آپ لوگ کچھ بجا رکھ رہا ہوں یہ بیشاروں کی اور آگے بڑھیں گے سمجھ پر جتنے بھی سندگن سادھوی بہنیں پتھارے ہوئے ہیں وہ سبشلی ویدن ہے کہ وہ کارکرم بستھل پر آ کر کے منچاسین ہو آپ سبشلی ویدن ہیں کیونکہ ہمارا کارکرم آرم ہو چکا ہے اور اسی بھی سمیں سماکتہ ہونے والا ہے اس لئے آپ سبشلی ویدن ہیں کہ آپ اتشک منچ میں بھی دراج مان ہوئے اور کارکرم آگے پڑھیں بولیے سکنو کبیر صاحب کی جائے مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھرو سا جرا جندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھرو سا جرا جندگی کا نکلتا ہے سڑ کو بل نکلتا ہے سڑ کو بل مجھا لوٹ لے بندے گرو بندے گرو بندے گرو بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھرو سا جرا جندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھرو سا جرا جندگی کا نہیں ہے بھرو سا جرا جندگی کا لگائے محبت کے سندر بھگی جے سجائے بھون کو بشا کر گلی جے نہیں ہے بھرو بھر سا جزیں نہیں ساتھ دی دے سزا عادت بھی نہیں ساتھ دے دے صدایات بھی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا چلا کر کے دل میں بے آقا بھوارا دے دل دکھیوں کو جس نے زہارا چلا کر کے دل میں بے آقا بھوارا دے دن دکھیوں کو جس نے زہارا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا عمر دیکھ پن پن گھٹی جا رہی ہے نکٹ موت چھینے چھینے چلی آ رہی ہے عمر دیکھ پن پن گھٹی جا رہی ہے نکٹ موت چھینے چھینے چلی آ رہی ہے سمجھ لے تو بندے گرو بندگی سارا گھڑی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا مجھا لوٹ لے بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا بولیے سب گرو کبیر صاحب کیجے بھجان سرون کیے مجھا لوٹ بندے گرو بندگی کا نہیں ہے بھروسہ جرا جندگی کا اس جیون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کہاں کیسے یہ جیوے سرین کو چھوڑ کر چلا جائے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اس کی عمر کی کوئی بڑا ہو جوان ہو بھالک ہو یہ اس سے مطلب نہیں ہے یہ کوئی بھی عوستہ میں یہ جیون چلا جاتا ہے جیون چلا جاتا ہے لیکن جو جیون ملا ہوا ہے آج ہمیں یہ مانو جیون ملا ہوا ہے اس کا ہم صدیبیوگ کر لیں کیونکہ مانو جیون میں پہا جاتا ہے اس میں سمجھ اور بودھی جیون ہم جیون ہم اسی مانو جیون میں ہم جیون کو پرابت کر سکتے موکش کو پرابت کر سکتے یہ مانو جیون کا موکش کی بھومی کا ہے لیکن موکش کی بھومی کا ہونے کے باجت بھی ہم موکش کا کام نہیں کر رہے ہیں بندھن کو کارٹنے کا کام ہم نہیں کر پا رہے ہیں وہاں کام کریں کیونکہ ہم آج تک بندھن منانے کے ہی کام کرتے آئے ہیں ہم اپنے جیون کو دکھی اور آسان پنانے کے ہی کام کرتے آئے ہیں اور نہ جانے یہ پران کو کھیلو کب نکل جائے کب چلا جائے اس لئے سمجھ رہتے جیور رہتے ہم وہاں کام کریں وہاں کام کر لیں جس سے اپنے آپ کو سنتوز ہو اپنے آپ میں سنتوز کی پرابتی ہو وہ بندھن وہ جدوک ہے آسانت ہے اس کو ہم دھور کر لیں یہ مانو جیون میں ایک ایسا بھومکہ ہے جس سے ہم موکش کو سانتی کو پرابت کر سکتے ہیں انے مانوے کر کھانے میں ہم یہ نہیں کر پائیں گے وہاں سکتا ہے کہ آج اوثر ملا ہے مانو جیون کا اس اوثر کو ہوئے نہ بھجن کر لیں بھجن کر لیں اور جو کام کرنا ہے بھجن کا کام سانتی کا کام جو پرابت کرنے میں اپنے جیون کے سمیں کو بتائیں تب ہی مانو جیون کی سپلتا ہوگی آئیں اسی کرم میں میں آپ کرنے پک کرنے پہنے پر بھ جانتے ہیں سنسوس ہتھ سماج کی جائے ملک چہو نہاں گروہ پرکا گروہ ری بے ہو گروہ درما گروہ نیشتہ کرم تکا اوپر کرم ناستے ناستے پتنگ روز کرم میری کیاندادہ جب تک چلنوں میں ترہبار ہمگری کرتے ہیں اس رکھانڈلی سبھا میں ایراج من سبھی شنط درجان ایوان سادنہ میں سادی بھائی سسن پریوی شجن آتا ہے آئیے میرے لئے بھی آنے سوال ہے سو ایک بھائی جن پسان اپنے بھائی جن پسان بستید جس کا جنم ہوا ہے اس کی مردتو بھی ہوگی جس کا جنم ہوا ہے اس کی مردتو بھی ہوگی جس کی بھائی ہوئی ہے اس کی تیری بھی ہوگی یہ اکاڑتے سکتے ہیں اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا سب کو ایک ایک کر کے جانا ہی ہے لیکن جانے کے پہلے یہ منشطن میں آئے ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا کیا رہ جائے گا اور کیا لے کر کہ ہم جائیں گے جو آپ اچھا کام کیے وہی ساتھ میں جائے گے کسی سائر نے کہا ہے جس بیٹی کو اپنے امانت سمجھتے ہیں بیٹی آپ کا امانت نہیں ہے بیٹی تو دماند کی امانت ہے اگر بیٹا کو آپ اپنے امانت سمجھتے ہیں تو بیٹا بھی آپ کا امانت نہیں ہے وہ تو بہو کی امانت ہے اور جس شریر کو آپ سمجھتے ہیں میرا امانت ہے لیکن یہ بھی اپنا نہیں ہے یہ تو سمسان کی امانت ہے لیکن اپنا امانت کیا ہے جو آپ دان کھنے پروکاری کا سیوا کا سادنا جو بھی کیے ہیں وہی آپ کا امانت ہے اس کو ہمیں بھولنا نہیں چاہیے باقی سب کو یہی چھوڑ کر کے جانا ہے بجنکارش اندر اس میں بتانے کا پریاس کیا ہے تو آئیے میں آپ لوگوں کی سمجھے یہ بجن رکھنے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہے تیرا کچھ بھی نہیں ہے تیرا مل جائے یوں بھی تجھ کو یہ بھی نہیں جروری کچھ بھی نہیں ہے تیرا دو گج جمی ہے تیری یہ دو گج جمی مل جائے بھی بہت بڑی بات ہے نہیں تو پتہ نہیں سریر کہاں چھوڑ جائے پتہ نہیں راستے چلتے چلتے کہیں جنگل میں یا اشنان کرتے کہیں سمدر میں ندی میں یا کوئی گاڑ دے یا کوئی جلا دے تو کسی استطیقی میں سریر چھوڑ جائے اس کا کوئی پتہ نہیں کسی کو مجھنکار کرتے ہیں اس بات کا پتہ تو ہوتا نہیں کسی کو اس بات کا پتہ تو ہوتا نہیں کسی کو کس وقت موت آئے تب خاتم جندگی کو یوں ہی پڑی رہے گی بے جان لاس تیری مل جائے یوں بھی تجھ کو یہ بھی نہیں جروری کچھ بھی نہیں ہے تیرا دو گج جمیں ہے تیری مرتے سمینہ آئی کچھ کام جھوٹھی مایا سب کچھ تھا پاس لیکن کچھ بھی نہیں ساتھ جایا بیکار نکلی آخر دنیا کی ہے راکھری مل جائے یوں بھی تجھ کو مرتے سمینہ آئی مرتے سمینہ آئی کس سے ملے گی مٹی کس سے کب ہم ملے گا کون جانے تجھ کو کاندھا بھی دے سکے گا انجان یاد رکھنا اس بات کو تو میری انجان یاد رکھنا اس بات کو تو میری مل جائے یوں بھی تجھ کو یہ بھی نہیں جروری کچھ بھی نہیں ہے تیرا دوگ ججمی ہے تیری کچھ بھی نہیں ہے تیرا دوگ ججمی ہے تیری دوگ ججمی ہے تیری دوگ ججمی ہے تیری کبیر ساہیو کی سند سماج کی بھکت سماج کی اسی کے ساتھ سوارگی سریم آدھا جگ ست 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 مانجلی ارکیت کرتی ہوئے میں اپنے باڑی کبیرام دیتاو دوگ ججمی ہے تیری دوگ ججمی ہے تیری کبیر ساہیو کی ججمی ہے بولیے سند گرو دیو کی ججمی ہے سماج جواب دے رہا ہے اب بارہ بچ چکا ہے ہمارے پاس کچھ ہی سماج سے سہے سند لوگ اتنا دور سے آئے اپنوں کا درسن اپنوں کا سب کو وندن سندوں سے میں چھما چاہتا ہوں میں اور ایک نویدن کر رہا ہوں کچھا ہوں کی کبیر آسرم بیس مونڈی سے سنسری لکھن صاحب سے آپ بھی آئیں اور اپنا خودودھان سن سب کو بے سنسری لکھن صاحب بولیے سدگرو کبیر صاحب کی جائے منچ پر بیراج مان پوچھنیا سند سماج اس سب ہمیں اپس دھی سرطہ مورتی دیویو آج سرطہنجلی کا کارکرم ابھی ہم سب اس سب ہمیں بیراج مان ہیں ہم سب یہی کامنا رکھتے ہیں اس دنیا میں جو چلے دنیا سے جو چلے گئے وہ جہاں بھی ہو سکھ سے ہوں سانت میں ہو اور جو جندہ ہے وہ بھی سکھ سے رہے سانت رہے پھر جیون دھنیا آئے ہیں سو جائیں گے راجہ رنگ بھکیر ایک سنگھ ہاسن چڑھ چلے ایک بندے جات جنجل ہمیں اپنے بھیدہ سب چیک کرنا ہے کہ میں جنجل کے کام کر جنجل بنانے کا کام کر رہا ہوں کہ جنجل کو توڑنے کا کام کر رہا ہوں یہ نیجی اور پرابیٹ ہے یہ سرد دھنجلی صاحبہ میں اپستی جتنے بھی پتہ رہے ہوئے سانت کروچی کے چڑھنوں میں سمرپیٹ کرتے ہوئے میں یہی پر اپنا وانے کو افران دیتا بولو ستگرو دے وکی جائے پریم شے بولیے ستگرو کبیر صاحب کی جائے ابھی لکھن صاحب کی سندر بیچار سنچپ تسن رہے تھے اور آگے اس کڑی کو مڑھاتے ہوئے ہمارے بیچ ستگرو کبیر آسرم نے اپارت سے پدھارے ہوئے پرم سردے سانسری سامیندر صاحب جی سے لگن کرتا ہوئے وہ بھی اپنے امرت میں بیچار دو تیل منٹ کے اندر رکھنے کی مہم دل پا کریں پریم شے بولیے ستگرو کبیر صاحب کی جائے وان دنیشن سمان سجنویم دیو ایک طرف جندگی اور دوسری طرف موت جندگی ہم جیتے ہیں اور انت میں موت کو پراکتہ ہو جاتا ہے آنا جانا مرنا 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 کوئی دکھت گھٹنا نہیں کوئی نہیں چاہتا کہ میرے بیچ سے کوئی اونٹھے جائے یہ اپنا پتہ سوار تھا صدہ جب سے ہم ہونس سمالے ہیں ماں کے درب سے پیدا ہوئے کچھ جانے بجنے لائک ہوئے تب سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اونٹھ کر جا رہے ہیں لیکن یہ باتیں مر گئے ہم بھی تو مر رہے ہیں ہر سکن ہر منٹ ہر پل ہر گڑی موت ہی ہو رہی یہ پر جتنے لوگ بیٹھے مرے ہوئے لوگ بھلے سانس ہر رہی جس دن ماں کے گھر سے آپ پیدا ہوئے نرنہ سلسی تو کہا گئے آپ کا سلسی سپن بالر منجوانی اور موت کی قادار تک جیسے ندی کے کنارے پر ایک بکش کھڑا رہتا ہے پانی کی دھارہ اس کی جڑوں کو کھوٹتے ہوئے چلتی اور پتہ نہیں وہ پیڑ کب گر جائے ٹھیک ایسی ہمارے جندگی روپی پیڑ سمیہ روپی دھارہ جیون کو کھوٹتے جیون کو خوش برود جیے بے ہوشی میں جندگی بیٹ جاتی سمجھ نہیں آتا کیا ہوگیا آپ یہ سادھا کہیں کہ بھاگتا ہے جہاں بے ہوشی ہے نا سمجھی ہے پوری جندگی راگ دویس میں بیٹ جاتی ہے سمجھ میں نہیں آتا جو اپنے راگ دویس کو میٹا لیں لوگوں کے بیج مرہم اور جنر کی جندگی جیلیں جو ہستے گن بناتے اور مسکراتے ہوئے جیلیں وہی جندگی کا سار ہے چاہے بھاگتا ہو پھر ہست ہو راگ بیس جب تک اوپر نہیں اٹھیں گے جیون میں سانتی کا نبھاؤ شک کا نبھاؤ آپ در ہی نہیں جانے کی موت آلین گن شک کرنا مل چاہ دی اٹاری بڑی بڑی مارتیں سارا یشور ہی چھوڑ جائے گا اور آپ سی پلسی مرہت کے مساکر ہیں تو میں خجنی ختمتی سریمتی پلک مطا بھاؤ 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 اور اس بھاؤ کے مندل سریمتی سی سمتو کی کرپا اپنے سمائے کے عوضی اندر بند کر دیتے ایسی کرپا بنائے رکھیں گے آئیے اسی کرم میں میں نیویدن کرتا ہوں کبھیر بھمچانی آسرم بوٹی اڈیس ساتھوی ساکشی سائز آپ بھی اپنے ویچار جسد کریں گے ساتھوی ساکشی سائز بولئے ساتھوی دیوہ کی جائے ساتھوی کبیر صاحب کی جائے یا دنیا دورو جی کی مت کر یا سوہے گروہ چرنن جیتے لائیے جو پورڑے سوکھے دے اس منجھ میں مراجمان پرچانی وندن یہ سن سماج سرطھانجنی سب ہمیں اوباس تھے تھکتہ سچنوں ایوان دیمتی ماتا میرے لئے بھی نیردے سوبا ہے آپ لوگوں کے سمام چھاند اچھ دے رہن نیویدن کرسکتے باری باری چلے گئے چلے پیاری بھی تیری باری جی ہم سب لوگ اس سنسار میں اگ ہی ہے ابھی تو ہے لیکن کبھی بھی اس سنسار سے جانا پڑ جائے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کون کب جائے گا پل بھر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے پل بھر کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے ہم لوگ دو تاریخوں یہاں آئے اس گاؤں میں اس گھر میں آئے اس دن ماتا جی بہت ہی بڑھا سب کو دیکھ رہی تھی پہچار رہی تھی ہم لوگ پہلے ہی سہے بندگی کر کے بولے تو آنکھ بند گئی تھی اور تھوڑی دیر میں آنکھ کھول کر دیکھتی ہے تو سامنے ہم لوگ کھڑے تھے تو اپنے ہی ہاتھ اپنے سے ہی میں کھڑی تھی تو اپنے ہی ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے کہ سہے بندگی سہے بیسے گھتی اور دوسرا دن صوبہ ہی پتا چلا کہ ماتا جی چل بس ہے تو آئے اور سنتوں سے ملے بڑھا دیکھیں مذکر آئے اور اس کے بعد دوسرا دن پیدا ہو گئے تو ایسے ہی کسی کی جندگی کب کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے دیکھتے ہیں کہ بڑے بجرگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کی جندگی کب کوئی ٹھیکانہ نہیں ہے لیکن کیا پتا کہ بڑے بجرگ ہے اس سنسار میں اور ہمیں ہی اس دنیا سے جانا پڑ جائے گا اس لئے کبھی اس سریر کا سنسار کا کبھی اہکار نہیں کرنا چاہیے موت آنا پکا ہے چاہے جوان ہو چاہے بڑھا ہو چاہے بچہ ہو سب کو ایک لیت جانا پڑے گا لیکن ہم آنے کے پہلے جندگی کے اردھوں کو سمجھ لیں اور سب کے ساتھ بڑھا ہسی خوشی سے جندگی بیتائے وہی یاد کی روح میں رہ جائے گی وہی ایک چرچہ ماترہ رہ جاتی ہے تو جو اچھا کر کے جاتا ہے اس کی اچھا چرچہ ہوتی ہے پورا کر کے جاتا ہے اس کی پورا چرچہ ہوتی ہے اس لئے ہم کیوں نہ اپنی جیون میں اچھا کچھ کر لیں اپنی جندگی میں اپنی سندردہ تاکہ دوسروں کو لوگ تاکہ لوگ یاد کریں اور جب تک جیون ہے تب تک دوسروں کی سیوہ کر لیں سہیو کر لیں کسی کے ممتی میں ساتھ دے دیں اور یہی مانا جیون کی ساتھ تھکتا ہے لیکن مانا جیون پا کر کہ ہم اپنے جیون میں تھرم کا کام نہیں کرتے ہیں پروتار کا کام نہیں کرتے ہیں یہی ساتھ میں جانے والا ہے یہ تھن ہے سمپتی ہے پودرہ پریوار ہے سب یہیں چھوٹے جائے گا کسی ہاتھ میں جائے گا نہیں تو مانا جی جنے گئی اور ان کے اندر میں جو اچھائیا تھیں جو سدگون جو پریوار کو اچھا پیوستیت کر کے گئی ہے جب تک تھی تب تک اپنے پریوار کو اچھا سنسکار دی ہے اور اس کو برقرار رکھنا ہے دھن کے اترا دھیکاری تو کیول پریوار کے لوگ ہوتے ہیں لیکن سدگون کے اترا دھیکاری پوری دنیا ہوتے ہیں سماج ہوتے ہیں اور یہی ہم سب کو کرنا ہے ہم سب کو اپنے جیون میں اپنے سدگون کو اپنانا ہے انہی سبتوں کے ساتھ میں اپنی واری کو مرام دیتی ہوں بولیے سدگون دیو کی جائے ابھی سندر ویچار سون کر رہے تھے سدگون کبھی نے بھی کہ موہ ہے مر جاؤ کی موہ کی باجی ڈوڑ سپن سے نہیں چک بیا سہی دانی رہ کیونکہ ہمارا جب پہچان ہے مرنے کے بعد جو ہم کرم کیے ہوتے ہیں اچھے بورے اسے کی چرچر رہ جاتے ہیں اس کی سوا کچھ بچتا نہیں کچھ رہتا نہیں اس لئے ایسے ہم کرم کرے ایسے ہم کام کر کے جائیں جو ایک بہتشان پند کر رہ جائیں آگے آئیں اس کرم میں اور بچار سون کریں کبھی برنچانی آسان سے بدھارے ساتھ سمیترا ساتھی سے آپ بھی سوا سر سوا 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 دیو دیو کی سوا آج ہم ستھ سوا یعنی باتا جی کی ستھ دیو سپی سکر سکر ہو اور آج اس کی باری ہے اس کی مائن ہم لوگوں کی باری آئے گی اس کی میں سکھ 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 ایک دن سکھ جانا ہے کی کسی آئے گے سند پر بیٹ ایک دن مٹ جائے گا ماتے جگ میں رہ جائیں گے تو یہاں جو رہنے والا ہے وہ اپنا سندر ویو ہار اور اسی کو بس لوگ یاد کرتے کس کے پار کس میں سم دکھتے تھے کتنا بُتھت تھا کتنے بغوی تھے کتنے نا تی بغوی تھے یہ نہیں یاد کرتے ہوئے بندنی رہا میں پاپ انہیں اے سے جلے کوئی لا بنے نرا جندگی کے نئے گا ٹھیک آنا جندگی راحت نگا بھائیا کر لے تے دھرم کر ملا دنیا لے سب بولا لے جانا ہاں 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 مر بھائیا دنیا لے سب بولا ہی جانا ماتی کے یہ کائی ہے ماتی ماتی ہوئے جاہی چھن کر ناغ بگ مانا ہاں ہاں مر دی دی چھن کر ناغ بگ مانا کائی تور سنگ نئی جاوے ہاڑا تور سنگ نئی جاوے راکھے تور گنگا مے بہانا آہ ہاں مر بھائیا راکھے تور گنگا مے بہانا جنگی کے نئی گا آٹھ کانا آہ جنگی راحت لے گا بھائیا کر لے تاہ دھرم کر ملا دنیا لے سب بولا ہی جانا آہ مر دی دی دنیا لے سب بولا ہی جانا آہ ہی یک دن لے نہ ہاری لے کے سب لا چل جا ہی نئی چل ہی کھ گھر بہانا آہ مر بھائیا نئی چل ہی کھ گھر بہانا جی رات اور کن پت رہی تے کہ بے میں نہیں جا باؤں دو دن دنیا میں پہانا آہ مر بھائیا دو دن دنیا میں پہانا جنگی کے نئی گا ٹھ کانا جنگی راحت نگ بھائیا کر لے تے دھرم کر ملا دنیا لے سب بولا آہ جانا آہ مر دی دی دنیا لے سب بولا آہ جانا کرنی کے پھل میں پاہوں کہ کہ تے رو وط رئی بے آنکھ لے آنسو ہے بہانا آہ مر بھائیا آنکھ لے آنسو ہے بہانا بیرا آبھی ہے گا بھائیا کر لے تے دھرم کر ملا بیرا آبھی گا بھائیا سمت کے دیا جلالے بیرا آبھی ہے گا بھائیا سمت کے دیا جلالے بادے پڑ ہی نہ پچ تانا ہاں ہاں مر بھائیا بادے پڑ ہی نہ پچ تانا زندگی کے نئے گا آن ٹھی کانا زندگی راحت نگا بھائیا کر لے تے دھرم کر ملا دنیا لے سم بولا ہے جانا آہا مر بھائیا دنیا لے سم بولا ہے جانا آہا مر دینی دنیا لے سم بولا ہے جانا بھائیا سچ مجھ میں موت ساتھ ساتھ ہو کر لے اسے ایک دن آنا ہی ہے موت کے آگے چاہے ساتھارن آدمی ہو چاہے مہمورس ہو سب کو نت مستق ہونا پڑتا ہے اس بدھی کے مدھان کے آگے اجنی باندہ جی بھی اس بدھی کے مدھان کے آگے وہ نت مستق ہو گئی ہم سب کو بھاری بھاری جانا ہے اب ہم سب سنی رہ ہے اس لئے کہتے ہیں موت سے کس کی آگ میری تو کل تو بھاری بھاری درور کہتا پاک سے سنو پاک ایک بار یا گھر کی یہ حرید ہے ایک کام ایک جان اس دنیا میں اناڑی سے اناڑی بیکتی جانتا ہے کہ ہم جنم لے کر گئے آئے اس دنیا سے جانا اور نہیں جانتے تو وہ کیا ہے جنم اور مرن کے بیٹ جو میں جندگی ملی رہتی ہے اسے ہم نہیں جانتے جیسے جینا چاہیے اس لئے سب کو جائیے کہ آج جو جندگی ملی ہے اسے سمحال کر کے جی مجھ اسی طرح سے ماندہ جی سے ہم سب کو بھی سکھ لینا ہے کہ ہم بھی ایسا کرم کرے جو سنتوں کے درسن کرتے کردے سانت من سے سانتی سے سنسار سے جائے موت تو سب کی موتی ہے لیکن ایک کی موت ہوتی ہے جو تڑک کر بھی سنسار سے جاتے ہے لیکن ایک ہی موت ہوتی ہے موت ایسے لے جاتی ہے جیسے ماں بچے خود اپنی دے گر کے سلا کر کے لے جاتی ہے اسی طرح سے پوچھ سنسار دے کی جی سب تو ہی چھوٹ جانا ہے چاہ دھن ہو مکان ہو پریوار آگے لیکن ایک ساتھ جاتا ہے کیا کنی کر اس لئے جیور رہتے ایسے ہم کنی کر کر جو ہمارے ساتھ جائے یہ ہی بات سمجھانے کے لئے سنسار یہاں پدھارے ہوئے آئے اسی کرم میں آگے ویچار رہنے کے لئے میں نیویدن کرتا ہوں کبھی برمچان آسم سے بدھاری ہوئی سمجھ صاحب چیز ہے کہ آپ بھی سوسر پر اپنے ویچار کرتے سمجھ صاحب جائے جائے ستھ سر سر بلا صحب کی جائے سنت سمجھ جائے جائے سوار کی پوچی نیمات جائے جائے مجھ برد راج من بجیس سن پوچی من دنی سن سمجھ در من راگی برم سم من آدم بند بکتی سر ممت 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 ہم سب کو یہ عبیدی بھی ہے کہ ہم مجھ ممت ممت سر سر ممت ہم ہم یہ سر 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 نیم ہے جو آئے ہے اس کو جانا ہے اور اس نیم میں اس سر 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 رنگ من جو بھی ہم اپنی بھومی کا نبھا رہے ہیں اس ہر انہار پر ہم آرہ جو انتیم سمی مریتیو جو ہے وہ یا تو دخد ہوتا ہے یا سخد ہوتا ہے سر 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 رنگ من جو مریت انادی سر دو سب سر کھیل کھیلا جا رہا ہے جائے پراجائے اس دن نندہ جن مریتیو سن یوگ بیوگ خانی لاب ان دو سب سر کھیل ان آدی کھیلا جا رہا ہے لیکن جو اپنی اس جیوہ روپی کھیل کو ست کرم روپی اس دھومی کا میں اسے سندر بھاو سے جی لیتا ہے اسی کا جیوان جو ہے محصو بنتا ہم جیوان میں جن محصو مناتے ہیں بیوہ محصو مناتے ہیں انہ پرکار کے محصو مناتے ہیں لیکن دور بھاگیا ہے ہم ریتیو کو محصو نہیں بنا پاتے اور اس کا ایک ہی کارن ہے کہ ہمارا جو کرم ہے وہ بگڑا ہوا ہے اس کرم کو سدھارنے کے لیے ہم اس سندر میں آئے ہی اپنے اندر جو راگ دویس ہے گھرین نفرت ہے بیر ویروت کی بھانہ ہے اس کو مٹا کر ہم مانوطہ کے دھرادل پر کھڑے ہو کر سب کے ساتھ پریم پون بیوخار کریں تب ہم اس سنسار سے ہستے ہستے بیدہ ہوں گے بچہ جب جنمہ لیتا ہے تو روتی روتی سنسار سے آتا ہے لیکن روتی روتی اس سنسار سے چلے جانا یہ مانوطہ جیوان کی سار تھکتا نہیں مانوطہ جیوان کی سار تھکتا یہی ہے کہ ہم اس سنسار سے ہستے ہستے بیدہ ہو جنی مات جی سند کرو جنوں کی سیوہ کی ہے بھکتی کی ہے اور اس کے پرینام سروح وہ سنسار سے سہج روح سے ہستے ہستے سنسار سے جانے والے ہمیں سندی دے کر جا رہے ہیں کہ سب کو سنسار سے جانا ہے لیکن جانے سے پہلے ہم اپنے اس جیوان میں جو اس تھتی ہے من کی اس تھتی ہے اسے ہم سکھار لیں ہمارا جیوان جو ہے محصو بن سکتا ہے اس لئے ہمارا انتیم مقام انتیم ٹھیکانا یہ سمسان تھا ایک خٹنا ہے ایک سند جی سنسان علاقے میں دھیان مدر میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کاؤں کے باہر سنسان اس تھان میں رہتے تھے اور اس کے پاس ایک قیمتی چادر تھا ایک چور جو ہے اُدھر سے گزار رہا تھا چور کی نظر اس چادر پر پڑی دھیان مدر میں بیٹھے ہوئے تھے سند جی اور چور جو ہے اپنے آپ کو سمحال نہیں پائے اپنی من کی دس کو سمحال نہیں پائے اور اس کی نیت خراب ہو گئی چور جو ہے سند جی کے کندھے سے اس کیمتی چادر کو لے کر بھاگ نے لگا سند جی مدر میں بیٹھنے ہوئے تھے اس کا جو دھیان ہے بھانگ ہو گیا وہ بھاگ نے لگے لیکن چور جی طرف بھاگ اس طرف نہیں بھاگ چور جو پورو دیس میں اور سند جی پسچن دیس میں بھاگ لگے لوگوں نے کہا کہ سند جی آپ اُلٹی دیس میں کیوں بھاگ رہے ہیں آپ چور کو پکڑ نہیں پائیں گے تو سند جی نے کہ چور پکڑ میں آئے گا کیوں کب تک بھاگ گے کیوں کی انتی مقام یہ سمسان خاتھی ہے اس سمسان خاتھ میں آنا ہے اس لیے ہم سنسار ماتا جی کے چرنوں میں سس سب نمن نیس ردھ آنج سرب سمر پکڑ کر دے میں اپنی وانے کو بیرام دے دی بولیے سد گرو دے کی جی سمی جواب دے رہا تھے پس اچھی پل میں یہاں سے طلاق کارکم کے لئے نکلیں گے دس سے پندرہ منٹ سندو کے حسیر وچن اور لیں گے اس کے بعد ہو جا ہوگی تت تست کارکم یہاں پر اور ہوگا لیکن کلا کارکم ملے کچھ ملے چلے جائیں گے یہ موت جیون کا پرم اختی ہے پتہ تک چلتا ہے جب ہم موت کے سمی جب کروٹی بدلتے رہ جاتے ہیں اور من میں ایک چھٹ پٹا ہت ہوتی ہے ایک بیچینی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جیون کو غلط دھنگ سے جیا جیون کو صحیح دھنگ سے نہیں جی پایا اسی کا پرنام ہے کی آسن میں ہے پیٹ بے پڑے ہیں کروٹی بدل رہے ہیں یا کلتا ہے سرین میں پیڑائیں ہو رہی وہ پیڑا من کو وید رہا ہے مطلب ہم نے جیون کو صحیح دھنگ سے نہیں جیا ہم موت کے قریب چلے گئے اور موت کے کگار میں سما گئے موت اور موکش بس انتر تھوڑا رہ جاتا ہے اور جیون کا پرنام بدل جاتا ہے میں کل بھی اس دن کہا تھا پرسو کہ لیکن اس کو جینے میں پورا جندگی لگتا ہے جینے میں پورا جندگی لگتا ہے یدی صحیح ڈھنگ سے نہیں جیا جائے تو پیسہ ہوتے ہوئے دھندولت ہوتے ہوئے آدمی دریتر بن کر مرتا ہے اب ایک آدمی ہے آئی ایک سب کمی تھی کوئی چیز کی لیکن کمی تھی ایک چیز کی کم تھی سار ست کی کمی تھی جیس وقت کے پاس گیان نہیں ہوگا کوئی وقت کوئی مرے گا نہیں تو کم سی کم مرنے کی پرکریا کرے گا ہم سب بیٹھے مرنے کی پرکریا کر رہے ہیں کیسے مرنے کی کچھ لوگ دنیا میں بیچ میں ہی الگی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کچھ دی رہتے ہیں موت ایک ایسا ٹکٹ ہے جس کو سب کو ایک دن جانا ہوتا ہے موت کا کوئی بدلہ نہیں چھپا سکتا موت کوئی اپائے نہیں ہے گریبی اپائے امیری بیماری اپائے ہم سب کو اس شریر کی ارثی نکلنے سے پہلے جیون میں ارث نکال لینا ہے شریر کی چتائے جلنے سے پہلے من کی چندتاؤں کو جلا لینا ہے یہ جیون کی سار تھکتا ہے ہم نے کیا کمائیا ہے دکھ ملا پریوار کمائیا گاڑی ملا پریوار سمانتا سانتی یہ چیچ کماتے یہ دھن ہمارے ساتھ جاتا ہم نے وہ دھن کمائیا ہے جو چھوٹ جانا ہے وہ چھوٹ جائے گا ستروں کہتے ہیں سنگ چلے سو دھن ہے سن تو چھوٹ جائے سو مائی کرو تیاری ایسے دھن کی آگے ہوئے سا آگے سا ہمارے پاس کچھ منٹ سمیسے سا آئیے اسی گھر میں میں نیویدن کرتا ہوں اسی گھر سے ساتھ بھی سو سو جیتا صاحب جی سے آپ بھی اپنے مکھار بین سے ہم سب کو لمایت کرنے کی قریبہ کریں گے تلا اگر تم کلی نکل لائی ہے بس تین چار سنتوں کا ویچار بات سب سنتوں سے نیویدن کرنے کر وقت اچھ ما چاہ پہ ہوئے دو سے تین میٹ میں سب اپنے ویچار بولیس مجھے دے ہوا کی چاہ مجھے بلیس شدگرو کبیر شاہ کی سنت سماج کی پرام پوچ شدگرو پوچ پوچ سسلہ ساحب جی جی اس گھر کی مکھ ماتا ماتا کہو یا نانی کہو اس سریر کو چھوڑنے والی پوچ نانی جی جی منج پر ویراج مان سند گرو جن اور اس ردھانجلی سبھا میں پدھارے ہوئے سبھی بھکت سجنوں سبھائیں ماتا مجھے سنائیں اور کہی کہ بیٹی بہت جلدی آنا مجھے ملنے کے لئے میں کہی ہاں آنے جرور آئیں گے بہت ہس ہس کر کے اتنا سندر بات کی اور یہ جو گھر کی بگیا ہے اس کو آج ہم اس گھر سے جو نکلے ہیں دو سندھ ہیں اور دونوں سندھ اس گھر سے نکلے ان کا جو سنسکار ماتا کے دوارا اور میرے پرمکوچی ماما جی دیو سنگ جی ہیں انہی کے سنسکار ہے جو اس گھر میں ہم لوگ اچھے سنسکار سے پلے پڑھے اور آج آپ سب کے بھی اس اسٹیج میں بیٹھ کر کے دو سبت بولنے کے قابل ہیں یہ ہمارے اس گھر کے سنسکار ہے تو ایسے پرمکوچی ماتا کی کے جانے پر شوک نہیں بلکہ ہر سہونا چاہیے جاتے جاتے انہوں نے کوئی کسٹ نہیں جھیلا بلکہ سب سے مست پریم سے ملے جھولے سبھی سے جاتے جاتے ہستے ہستے گئے یہ تو صبح کے سالی کو ایسا صبح اوسر ملتا ہے نہیں تو لوگ جب ان کانوے ورس کے ورس میں لوگ بیڑ میں پڑے پڑے سڑ جاتے مانس گل جاتا لیکن ایسی ستی نہیں آئی پورے پریوار کے لوگ اتنا سیوہ کیے نانی جی کا خوب سیوہ تو یہ سنسکار انہوں نے جنم دینے والے ہماری ماں ہیں وہ ماں کا بڑا سبھاک ہے جو آج میری مانتا جی ہے ستر ورس کی پور سمی بھی وہ اپنے مانتا پیتا کے گود میں ایک بچی کی طرح رہ رہی ہے اور ایسے سبھاک ہے اس پریوار کا جو اتنے اچھے سنسکار ملا ہے تو میں میری کجنی نانی جی کے لیے بس سیتنا ہی کہانا چاہتی ہوں کہ وہ اس سنسکار کو جو دیئے ہیں ان کے بچے ہیں ان کے پوتی ہوتا ہے یہ سب سنسکار کو شدیو بنائے رکھے اور کیونکہ یہاں شنطوں کا آگمن صدا ہوتا رہتا ہے اور یہ سنسار کا اٹل نیم ہے کہ جو سنسار میں آیا ہے اس کو ایک دن جانا ہی ہوتا ہے لیکن جانے کے پہلے ہمارے انیل صاحب نے کہا کہ جانے کے پہلے جندگی اگر ملا ہے تو اس کو جینے کا ڈھنگ اچھا ہونا چاہیے جیوان کا ارث سمجھ لے اور جیوان کا جو ارث سمجھ گیا اس کے لیے مانو اس دے کا چھوڑنا سو بھاکے کی بات ہے ہم سب کی یہی ساغنہ ہوتی ہے کہ کس پل موت آیا اور ہم اس سریر کو چھوڑ کر چلے جائیں ہر پل یہی ہماری ساغنہ ہوتی ہے تو اس سریر کو چھوڑنے کے لیے سوک نئی ہر سا ہونا چاہیے اور باتینی سبدوں کے ساتھ میں اپنے وانی کو ویرام دیتے ہوئے کجھنے نانی جی کو سردھانے لیے سمرپیت کرتے ہوئے اپنے وانی کو ویرام دیتی ہوئے بولیے ستگرو کبیر صاحب کیجے اب اس اکرم میں میں سمجھ نگام آتے ہوئی نیوی دن ہے کبیرہ سرم آمدی سے پوچھے سری سوہن صاحب جی سے آپ جیسے نہیں ہوئے دن کرو سے پانکنا ہے دو منٹ اپنی ویچار رکھنے کی قریبہ کریں گے موسیقی 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 ستھام چے تستو سی بیرد یا نام ری بھرپتی ریسام ساکھا تم گروہ رکبیرم حدیدو منچاسی سنت مہا پرشا یہ ان شادنہ کے پتر آگے بڑھتے ہیں ساری کھا بین آج ہم ایک ملن اور بچھرن کا یوگ ہے ایک طرف ملنہ ہے اور دوسرا طرف بچھرن ملن بچھرن دوہل راجس کے ہمارا اور آپ کا ملنہ کیسا ہوتا ہے وہ کہا کہ جیسے ساپ کیچولی کو پردیاک کر دیتا ہے اسی پرکار آپ کا ہماری سبک پرشی تک 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 تیر انتنگائی ہمارے پیچھے جس دے کو اس سنزار میں لے کر آئیں اس دے سے ماتا پیتا کا بہت پیار ملا شسرعالائی پتی کا شاس حسن کا پیار ملا بچے گھرے بچوں کا پیار ملا ملنہ بہت ہوا شواس روپی پونجی ختم ہو گئی ہے بس اس سنزار میں اس دے سے سوپے گھرے بچے گھرے ہم اپنے دھر کی رکشہ کے لئے ایک اتتہ ہم پال لیتے ہیں اس کا جیون پچیس برس کا ہوتا ہے پچیس نہیں بارہ ہی برس ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو بوجن دیتے ہیں پانی دیتے ہیں اور آ کر سروازے پر کھڑا رہتا ہے وہ ہی مر جاتا ہے تو تھوڑا کشٹ ہوتا ہے جن کے ساتھ ہوں ان کیانبی برس رہے گئے ان کیانبی برس میں ماتا کے گھر اور اپنے سسرال میں اسی بیچ میں سب کچھ ملا اور چھوڑتے ہیں احساس اپنیم ہے سبی کو معلوم ہے تو ہم زیادہ نہیں کہتے ہوئے کیونکہ ایک سنمان کے لیے تھوڑی دو سبت کہنے کا اور سبت رابطوبہ ہے تو ایسے ایسے بھی سبے میں ہم چاہتے ہیں کہ ان کے بیچھوڑنا کا جو درد ہے اس کو سہن کرنے کی چھمتہ سبتے بدان کرے اور ان کے آتنا کو پرم گتی بدان کریں یہی ہم کامنا کرتے ہیں ان کو پردار سے ستانجلے کرتے ہیں بلو شدگرو کبیر ساہی بکیر سمائے کپی ہو گیا ہے سمائے کپی ہو گیا ہے لیکن بجیر صاحب جیلوں کا آسیرواد باقی ہے بس اسے کرم میں نیویدن ہے کبیر برمچانی آسرم کٹیڑی اسے بجیسری ساتھوی صاحب وینہ صاحب جی کو آپ سے نیویدن ہے کہ اپنے آسیرواد سے ہم سب کو نگویت کرنے کی نیویدن ہے میتے ساتھوی کھلییت یکییار کارن کھلییت کھلییت کھلیی کھلییت ک�الا کھلیو جسر کھلییت کھلییٹ کھلییت کھلیت ملتا ہے چھپ جاتا ہے جمتا ہے سوپ جاتا ہے جنلی آسو پر جاتا ہے سمرا سمت جاتا ہے جو کھلٹا مرچا جاتا ہے چندہ سو جڑ جاتا ہے ساشوکنی مرتکہ ہے پریورتن ہی رہ جاتا ہے شمبرت جو چیرے دکھتے ہیں وہ جل ہو جاتے ہیں سارہین سپنی سمان ہے جگ کے سارے ناتے ہیں دادا بابا پر باجوں کا پتہ نہیں چلتا ہے جو اٹ کر کے چل دیتا ہے پنا نہیں ملتا ہے جہاں نہیں دن بھی اپنا ہے کیا ممتا کی جائے شمبرت جو چیرے دکھتے ہیں وہ جل ہو جاتے ہیں سارہین سپنے سمان ہے جگ کے سارے ناتے ہیں جگ کے اتنی اسکتیاں ہیں بھری ساتھ سیدھا سے اتنی رت میں شدہ ساندھتو جستی تن میں تانسے اتنی رت میں شدہ ساندھتو جستی تن میں تانسے بھلئے ایسا درو کبیر صاحب کی جائے ماتا جی کی جائے بس کچھ ہی منٹوں لنگو آنس سے ساتھ پیٹ آپ سبھی کا اس اکرم میں نویدن ہے کبیر آسلم سینچوہ سے کچھ جو سائل جیوی راجمان ہے آپ سکر روٹ اپنا ہے کہ اپنے آسیروان ہم سب کو دینے کی خیفت رہی ہے اللہ سکر و قبید صاحب کی جائے اللہ سکر و قبید صاحب کی تريد اللہ سکر common موسیقی 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 پرندو آتما تو امار خویلہ سے ہے اپنی ملتا نہیں میں واسنہ مختبہ جاتے ہیں وقتی کتی کو کتراف کرتے ہیں یدی اس واسنہ سے سرحا تو میں نویل نہیں دھارت کرتے ہیں جیسے ہم قرآن وقتی کتر نویل ناویل کرتے ہیں اسی برقال سے اپنے دیون کے امون لکمائی سبتی روپی دن سبتی روپی دن بار روپی دن چک گیا ہے اپنے دیون میں اچھے کمائی کیا ہے برقال سے چھر خانوں پریوار کے لئے اور سمات کے لئے اپنے دن سنہاز کے محبت ہیں جو اٹھے جیون سے ہمیں ایک سندر دن مستو میں میں اس پریوار سے بہت پرانے سوائے سے پرسکت کو ہم لوگ بہر سی لہواز جو تیاغاتی کو انہیں بھگئے تھی اسے ایک سانت اچھے میں ان کے سرال بیوہار ازر بیٹھا بیوہار اسے میں اکسانتی کی کسی ملکی تھی اور اپنے دیون میں اکسانتی کا بار بڑے تھی اور سندر کی پرسکتی لگاؤ جائیں گے اس لئے میں ایسی مخان آدمہ کو اپنے ارسے ست 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 سون اربیت کرتے ہوئے پانے کو قدام دیں گے بولیے سری ستگرو قبیر صاحب کی جائے سندر دماغ جائے سندر دماغ کچھ لوگ کہے رہنگے صاحب دیری کرتے جا رہے ہیں لیکن چھما چاہتا ہوں بس پجیوار صاحب جی ویراجمان ہیں انتیم ویچار سنیں گے اس کے بعد میں اور ہوگا طلاب کا ارکم میں مات آئے جائے گی اس کے تد بس جات اور ویچار ہوگا لیکن پہلے پوجہ ہوگی تو پجیوار صاحب جی کی بس ویچار آسی رواد بس سنتے ہیں پھر پوجہ ہوگی اس کے بعد طلاب کا ارکم اور امرے پہلے پہ تک سے وہ رہے ہیں ببنچ میں بیراجمان پہلے بیراؤ مرکا شن گ Stanley بنating ت altijd سے سری کبیر پیجانی آسرام نمائے پاسی سری کبیر پیجانی آسرام براسی براسی ماری سامی سامی ماری آجی سی سوک سبازد آدم ماری آجی 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 میں دل کی لئے ہم نے سمجھا کے لئے ہم سے دل کیا ہم نے سمجھا کیا میں دل کیا میں دل کیا اور ہم نے سمجھا کیا آپ سمجھا کیا جیسی پید برا سندار مطا اسیہا سمجھا کیا کہ فرس ایسی بید ایسے اس سماج کے تمہاری سمجھ رکھا ہوں ہمارے گرم کے سماج کے جتنے بھی پتیا ہے کنپاری ہے تو اس انسکار ہے اسی اس سمجھ ماتا کہیں میں نے ہم کے سمجھ سے اس سمجھ ماتا جا نبتا اس سرمی آجانا نبتا اس لئے یہ کنپار کنپاری ہے کنپاری ہے کنپاری ہے کنپاری ہے کنپاری ہے یہ نیاتمی تا کسا جیوان ہے تو جیوان میٹر بھی بیاتی ہے جیوان ہے تو شکریہ ہی تو سریکہ کرم لیکن ہر ایک منسی کو منسی کا کاموبی سامول به خrijHD شت ہمجھے نیرمال منس وخری خواست ورشان اور وہیmani کمبرچنچی دن fui کیا کیا ہیں اتھیا ہم سب سوچ ورائے سب سانتے لیں اسب دو کر någonting ہم جبازہ ہے اس کے ظلعث ہے ہے اور اس کے ظلحگے یا جنسے الشرح موسیقی 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 اور اس کے لئے کبھی مجقول چیاريا کبھی ہےмен اس کا你是 انہوں ، تب سے جیسی اور ، منی ، ہے ، کارییaus م کیا مجد موسیقی 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 جانت ہو سب کے ہیے سر ہو پری گروہ ماں کرونا ندھی ہے سواگتم منگل کرن شبہ آئیے بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے بہو راکتے شکرہ ایت پرواہ میں بہتے ہوئے نج نام جہال بیٹھائے کے بودھار پار گھائیے سواگتم منگل کرن شبہ آئیے بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے سواگتم منگل کرن شبہ آئیے نیچ گنوں کو کار رہیں سب کا بتا کر سارے اثار بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے کاماں دی کھل دل سنگ ہے ست مار میں آگے کھڑیں گرو گیان اسی پردان کرتے ہی مار چھار بھی لائیے کرونا دی دی ہے سواگتم منگل کرن شبہ آئیے بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے اب داس کا آئیے ہی ہے مینے گرو پتی تپاون چرن میں ہستو دی کرت نج سی وکریا بھولے ہوئے نج دی ہے سواگتم منگل کرن شبہ آئیے بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے بھولے ہوئے نج داس کو چرنوں میں لے اپنا آئیے درشن کی بلی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری درشن کی بلی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری تمہارے ترس سے سنکڑ کٹ تو ہے تمہارے ترس سے سنکڑ کٹ تو ہے بھولے ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری ماتاؤں سے نیویدن ہے کہ آپ لوگ طلاب کارکم میں آگے بڑھ سکتے ہیں طلاب کارکم میں لے نکل گئے ہیں جو بیٹھے ماتاؤں سے جانا چاہے آپ لوگ آگے جا سکتے ہیں سنت سروپی آپ گریبانے دیں سنت سروپی آپ گریبانے دیں خولت بھارم کی بارے گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری درشن کی بلی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری جنہیں درس سکھ دیو دیا کریں جنہیں درس سکھ دیو دیا کریں آہاں کون نیواری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری درشن کی بلی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری سکھ سروپا بھی رکھ ری پانے دیں سکھ سروپا بھی رکھ ری پانے دیں پوراں پرکھ بی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری درشن کی بلی ہاری گرو جی تمہارے درشن کی بلی ہاری ابھی کائرکم سماپتہ نہیں ہوا ہے ابھی سنتوں کے ویچار آپ لوگ سن رہے تھے سماج کے بیچ میں سب رہتے ہیں لیکن آپ لوگ زیادہ نزدیکی رہے ہیں سنتوں کبھی آئے ہیں اور چلے گئے رہتے نہیں ستھائی کہا گیا ہے سنتوں کے پیر میں پہیا لگا ہوتا ہے جو ویچارتے پھیلتے رہتے ہیں ستھائی روکتے نہیں ہیں اور ستھائی روکنے والا تو گندہ ہو جاتا ہے طلاب کا پانی گندہ ہوتا ہے اس لئے سنت چلتے رہتے ہیں اب اسی کرم میں آپ لوگ سب قریبی رہے ہیں اور ویچار سنیں گے ہور کی جو کی موسیقی موسیقی ہمارے پاس ابھی کافی سمجھ ہے اس سکرم میں میں نے ویدن کروں گا اس کے بعد ایک کے بعد ایک پتاتے جائیں گے اس کے حساب سے کچھ کچھ منٹ اپنا ویچار دیتے جائیں گے نیویدن ہے پجے سری بڑی پیتہ جی سے آپ آئے اور اپنا جو گھنشتہ گھنشتہ تھا جو پریم تھا اور ماں اور بیٹے کے بیچ میں کیا گھنشتہ تھا اس کو آپ سمجھتے ہیں آئیے پجے بڑی پیتہ جی سے نیویدن ہے بڑی پیتہ کیا آپ نے اپنا ویچار پر کوشتہ ہے بڑی پیسے بڑی پیسے بڑی پیاری سکرم آج کبھی کھید کے ساتھ کہنا پڑھنا کہنا تو نہیں چاہیے ماتا جی نے ہمیں جو پیار دوگار دیا پیار دولار یقت کرنے کی قابل نہیں ماتا جی سویمتی سبحاؤں سے رہی ہیں کھان پان سے ساکہ ہری سنتوں کے سانتے میں رہنے والی اور اسی سنسکار کو اپنے جیوان میں ہمیں پروشتے چلے گئے سنت جڑ جب اس گھر میں پہنچتے تھے تو ان کے چہرے کھیل جاتی تھے سہے بار بیاری ستن یہ ویدی کا ویدھان ہے اور ویدی کے ویدھان کو کوئی کاٹ نہیں سکتا ہم سب پورو جنمے کے سنسکار کو لے کر کے سوچ مروف سے اس پانچ بھوتک شریر کو حرن کیے کیوں کی ہم میں جو کچھ کمیاں تھی یا اچھا ہیا تھے اس کو سب بھوگنے کے لیے یا دوپ بھوگنے کے لیے دونوں پکچھکو لے کر کے اس سریر کا نیرمان بھوگنے کے لیے یا سب بھوگنے کے لیے کہو ہے دوپ بھوگنے کے لیے ماتا جی دھنے نے جنہوں نے جسے اتھک نہیں ہاتھ میں بیٹھ کر کے بڑیا بات کرتی رہی تھی دو دن ہی ہوا تھا جس نے بھوگن تیاغنے کا اثر ماتر کو اس کے پہلے یہ تھا سکتی بھوگن کرتی اور ان کے سیوہ کے لیے ہم لوگ بھوگنے کے لیے جو کتنا سیوہ دوپ بھوگنے کے لیے دوپ بھوگنے کا جو سب بھوگنے میرے بھوگنے کے لیے جنہوں کو ماتہ جی نے ایک منٹ کے لیے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے ایک منٹ کے لیے بھی جیدی جو ہے گھر سے باہر نکل جاتی تو کنہ آواز کرتی کون سا سبت سے دائی کہاں چلے گئے دائی وہ آنا دائی ملت چھوڑ کے کہاں چلے گئے بیٹھی نہیں دائی سبت سے مرتے گئے جس کے کو کسے جنب بیٹا بیٹھی لے ان کو پیتا اور ماتا کا پکار وہ سبت بھی دائی سبت سے ان کا سو بھاگ کیا تھا جنہوں نے ان کے لگ بھاگ ان کا جنب بھر سکھی آئیو مرسلم بھی آئیو میں سیوہ کرنے کا ان کو ہوسر ملا ہم تو سبیرے جاتے سے جرن چھوڑنے کے لیے ہم کیا سیوہ کیے ماتری اتنا پستہ دادائی ٹھیک لگ رہی ہے وہ دن کر لیے کیا کھانے کی اچھا ہے کیا لاؤ بتا دے میلا میلا دے کہتا تھا تم میلا دے پوچھ لیتا یہ کھانے کی اچھا ہے میلا دے ان کا اچھا بتا تھا کہاں کرتی تھی کہ میلا دے میلا دے پر آپ بر صبح سام جا کر کے کوئی دن بھول بھی جاتا تھا میں اس طب کھانے کے قرآن اس دن نہیں جا پا تھا لیکن یہ میرا صحبہ بھی عادت ہے ماتا پیتا سے ملنے کا میں ملنے کا پرائس کرتا رہتا تھا اور منتا تھا اب ہمارے کیتا جی پنچان لے اگر سکے سامنے بیٹھیں اب یہ سب جتنے آپ سب کو دیکھنے کو مل رہا ہے ماتا اور پیتا جی کا ہی دین جنہوں نے ہمارے دادا جی کے جیون کال سے سندہ ساکہ ہری جیون میں جو دادا جی کو دیکھا تھا وہ بھی سندہ ساکہ ہری تھا ہمارے ماتا پیتا بھی سندہ ساکہ ہری اور اسی کا پرنام ہم لوگوں کو ساہب جی کہتے بھکتی بھی جی پلٹے نہیں جو جگہ ہوئے انم موچ نیچ گھر ہوں جنہیں بھرے سندہ کے سامنے ماتا جی ایسی سند سا دیل کی ویچار دھارہ سے بہت پروت تھی حالے کہ وہ بڑھ ہی لکھی نہیں تھی لیکن ان کا جو انتر آتما تھا سندوں کے پرتی لکڑتم لگاو اور پیارے سنجنوں اور میں اپنے ماتا جی کے لئے جیادہ کیا کم جیتنا کم اور کم اسی کے ساتھ آج میں ان کی جیون جو جیسا جیا ان کا پرلکشن شروع آج منج میں سبی سند ساتھوئی گا اپسیت ہوئے اگر وہ اپنا بیچار دھارہ اس طرح سے نہیں رکھتے پیارے سنجنوں تو ساید ہی یہ منج کی صوبہ ایسا نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو منج کی صوبہ ہاتھ لیکھنے کو آپ سب کو مل رہا ہے کو آپ امیل کی دین بس میں اتنا کر کر کے سدگر دیو سے میں لیویدان کرتا ہوں کہ ہماری ماتا جی جیس سریر کو خرد کیے ہوں گے وہاں خصوص سانتی سے جیوان یابن کریں یہی گردیو سے نیویدان کرتے ہوئے اپنی باڑی کو رہا ہوں گے بولیے سری صدگر دیو کی جی سنتوں کا بھوجین بن چکا ہے اس لئے کہا رہا ہوں چاہتا ہوں صوبہ صوبہ ہم کا جلپان لے رہے ہیں آپ لوگ تو اس پہ سنگلو آپ سب یہی رہیں گے بھی کسی جانتے ہیں آئیے آپ ماتا جی کے جیوان کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہوں گے پروشنی کے دکھانے بولیے سری صدگر دیو